بسم اللہ الرحمن الرحیم کروڑوں درودوں سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ وآلہ وسلم اور آل محمد پر السلام علیکم دوستو آج میں آپ کو ہومیوپیتھک دوا بربرس ویلگیریس کے متعلق اس کی علامات اور طریقہ استعمال بتاؤں گا دوستو اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں ویڈیوز کو آخر تک دیکھا کریں تو چلتے ہیں دوستو اپنی ویڈیو کی طرف بربرس پہاڑی علاقوں میں پیدا ہونے والا پودا ہے اس کے تازہ پتوں کو طپ مرحکہ کے لئے استعمال کیا جاتا ہے بربرس کو عموماً مدر ٹنکچر میں استعمال کرتے ہیں اور اکثر ہومیوپیتھک معالجین اسے صرف گردے کی تکالیفوں میں ہی دیتے ہیں حالانکہ یہ پتے کی پتھری اور جگر کی گہری بیماریوں کے لئے بھی ایک موثر دوا ہے اگر جگر کی خرابی کی وجہ سے دل کی تکالیف ہو تو وہاں بھی بربرس مفید ہوگی لیکن یہ براہ راست دل کا ٹانک نہیں ہے اول طور پر جگر کی خرابی کی دوا ہے اگر جگر کی خرابی کی وجہ سے دل کی تکالیف ہو تو اسے بھی ٹھیک کر سکتی ہے جوڑوں کے درد میں بربرس اچھا اثر دکھاتی ہے اس کے استعمال سے جسم کے تیزابی مادے بزریا پیشاب نکلنا شروع ہو جاتے ہیں اور جسم ہلکا محسوس ہوتا ہے جوڑوں کے درد میں کمی آ جاتی ہے بربرس کے مریضوں کے نتنوں میں اس طرح بے چینی اور خارش سی ہوتی ہے جیسے اندر کوئی چیز رینگ رہی ہو اکثر بائیں نتنے میں نزلہ بیٹھ جاتا ہے جو سخت زدی ہوتا ہے موں میں خشکی سے زبان چپکتی ہے اور جلی ہوئی اور چھلی ہوئی محسوس ہوتی ہے کبھی کبھی موں میں دھنکی ہوئی روئی کی طرح کا تھوڑا تھوڑا جھاگدار تھوک پیدا ہوتا ہے جو موں اور گلے کو تر نہیں کر سکتا کبھی کبھی زبان پر چھالے بھی ہو جاتے ہیں مردوں کی پیشاب کی نالی جو خسیوں کے اندر مادہ منویہ کی نالی میں سے گزرتی ہے اس میں درد کی لہریں دوڑتی ہیں جو گردے اور مسانے کی تکالیف کے دوران زیادہ زور پکڑ جاتی ہیں پیشاب کے بعد یہ احساس رہتا ہے کہ ابھی پیشاب باقی ہے اور انسان دیر تک اسے نکالنے کے لئے زور لگاتا رہتا ہے پیشاب میں کبھی کبھی پیپ جیسی چیز یا ناک جیسا مادہ اور کبھی سرخ ذرے شامل ہوتے ہیں اور پیشاب سخت متعفن ہوتا ہے کندھوں بازوں ہاتھوں ٹانگوں اور پاؤں میں اور ٹکھنوں کے اندر لہردار درد اور کمزوری بربرس کی خصوصی علامتیں ہیں بربرس کے دردوں کی خاص علامت یہ ہے کہ یہ ایک مقام سے سائیکل کے پیے کے تاروں کی طرح چاروں طرف پھیلتے ہیں گردے کے درد کی بھی یہی عادت ہے کہ نیچے مسانے کی طرف بھی پھیسیں چلتی ہیں اور اوپر کمر اور جگر کی طرف بھی درد کی جو لہریں نیچے اترتی ہیں وہ مردوں کے خصیوں کی طرف جانے والے آسابی ریشوں کے راستے خصیوں میں بھی محسوس ہوتی ہیں اکثر ایسے مریض کو پیشاب کی حاجت بیٹھے بیٹھے اگر نہ بھی محسوس ہو تو کھڑا ہوتے ہی یا چلنے پر پیشاب کی سخت حاجت ہوتی ہے جس کا روکنا مشکل ہوتا ہے اگر مریض مردانہ یورینل یا کموڈ میں کھڑا ہو کر پیشاب کرے تو پیشاب کا بڑا حصہ خارج ہونے کے باوجود پیشاب کی پتلی دھار ختم ہونے میں ہی نہیں آتی بربرس میں پیشاب کی تکلیف کی جو علامتیں ظاہر ہوتی ہیں ان میں کبھی پیشاب زیادہ اور پتلہ ہو جاتا ہے اور کبھی کم اور گاڑا ہو کر بہت بدبودار ہو جاتا ہے کیونکہ اس میں بہت فاسد مادے موجود ہوتے ہیں پیشاب کی زیادتی یا پیشاب کی کمی یہ دونوں علامتیں بربرس میں پائی جاتی ہیں اگر پیشاب زیادہ آئے تو گردے صاف ہو جاتے ہیں اور بدبو وغیرہ ختم ہو جاتی ہے پیشاب بہت کم ہو جائے تو بہت گہرے رنگ کا تھوڑا پیشاب آئے گا جو سخت بدبودار ہوتا ہے جب پیشاب کم ہو تو پیشاب کی نالی میں کچھ کچھ جلن ہوتی رہتی ہے پریئرہ بریوا کا گردے کا درد عموماً ایک روخ پر چلتا ہے اکثر گردے کے نیچے ران کی طرف اترتا ہے لیکن بربرس میں درد خوا گردے میں ہو یا پتے میں چاروں طرف پھیلتا ہے اس علامت کے ساتھ پتے کے درد میں بربرس بہت موسر ہے ہفتہ دس دن کے اندر ہی پتے کی پتریاں ٹوٹ ٹوٹ کر فضلے کے ساتھ خارج ہونے لگتی ہیں بربرس میں وجہ المفاصل یعنی عام بڑے جوڑوں کے درد سے زیادہ گاؤٹ یعنی ہاتھ اور پاؤں کی انگلیوں کے جوڑوں کے درد کی علامت پائی جاتی ہے پنجوں اور ہاتھوں کی انگلیوں وغیرہ میں جو درد ہوتے ہیں ان کا بنزویک ایسڈ کی طرح بربرس سے بھی گہرا تعلق ہے پہلوں یا ٹانگ کا درد کھڑے ہونے پر شروع ہو جاتا ہے اور تھوڑا سا چلنے سے ہی ٹانگ درد سے بھر جاتی ہے پاؤں میں بھی خصوصاً ایڈیوں اور تلووں میں تکالیف ہوتی ہے نکرس کے دردوں میں بعض دفعہ بنزویک ایسڈ بربرس کا بہترین متبادل ثابت ہوتا ہے ان دونوں دواؤں کو عدل بدل کر بھی دیا جا سکتا ہے بربرس کے بارے میں اچھے ہومیوپیتک معالجین بتاتے ہیں کہ جگر کی خرابی کے نتیجے میں اگر دل کمزور ہو تو یہ پہلے جگر کو ٹھیک کرتی ہے پھر دل خود با خود ٹھیک ہو جاتا ہے اگر جسم میں کہیں تیزابی مادے اور یوریا وغیرہ جمع ہو جائیں تو یہ دواؤں ان کو وہاں سے ہلاتی رہتی ہے خون میں شامل کرتی ہے پھر ان کو گردوں کے ذریعے باہر نکال دیتی ہے خون میں تیزابی مادے شامل ہو جائیں تو وقتی طور پر دل بھی متاثر ہو سکتا ہے اور جب تک یہ تیزابی مادے خارج نہ ہو جائیں دل میں احساس رہتا ہے ورنہ اس دواؤں کا براہ راست دل کی بیماریوں سے کوئی تعلق نہیں ہے اگر بربرس کے استعمال کے دوران دل پر برا اثر پڑے تو مریض کو زیادہ پانی پلانا چاہیے تا کہ پیشاب زیادہ آئے اور فاسد مادے اور تیزاب پیشاب کے ذریعے تیزی سے خارج ہوں کو تنگ نہ کریں تشنج کے دوران بربرس کے مریض کی بے اختیار چیخیں نکل جاتی ہیں بربرس کے نکرس کے درد حرکت سے بڑھتے ہیں مریض زمین پر آہستہ آہستہ پاؤں رکھتا ہے اور اس کی تکالیف دور ہونے میں کچھ وقت لگتا ہے سر کے اوپر کسی چیز کی لپیٹنے کا احساس ہوتا ہے گلو نائن میں بھی سر پر پٹی بندی ہونے کا احساس ہوتا ہے ٹوپی اور بند کالر ناقابل برداش ہوتے ہیں لیکن بربرس میں سر پر کچھ بھی نہ ہو پھر بھی یہ احساس ہوتا ہے کہ کچھ بندہ ہوا ہے سورائنم کے مریض کی طرح بربرس کے مریض کو بھی بھوک کے دورے پڑتے ہیں بربرس کی دردوں کی ایک علامت یہ ہے کہ جیسے کسی نے چاکو گھوپ دیا ہو خصوصاً جگر اور پتے دونوں میں یہ چاکو گھوپنے کا احساس ہوتا ہے اس کی دردیں معوف جگہ سے پھل جڑی کی طرح چاروں طرف پھیلتی ہیں بربرس میں یرکان بھی پایا جاتا ہے اور اجابت کا رنگ بدل کر مٹی کی طرح ہو جاتا ہے ایسی صورت میں کارڈوس میری یانس بھی ساتھ ملا کر دینی فائدہ مند ہوتی ہے اور اس کا کوئی نقصان نہیں ہے بلکہ یہ دونوں ایک دوسرے کی مددگار ہو جاتی ہیں میں جگر کی تکالیف میں مدر ٹینچر دیتا ہوں جبکہ گردے کی تکالیف اور گاؤٹ وغیرہ میں تیس طاقت میں بھی دی جا سکتی ہے بربرس اور کارڈو ونس دونوں کے مزاج ملتے ہیں گردے کی شدید درد اور پتری کے لیے بربرس مفید ہے لیکن یہ کچھ لمبا عرصہ کھلانی پڑتی ہے تاکہ پتری رفتہ رفتہ گھل کر باہر آ جائے لیکن اگر پتری اگزالک ایسڈ کی ہوگی تو بربرس فائدہ نہیں دے گی اگزالک ایسڈ کی پتری اکسی لیٹ سے بنتی ہے اور وہ بہت سخت ہوتی ہے اور ایک خاص قسم کی شعاؤں سے اس کا علاج ہوتا ہے میرے تجربے کے مطابق سلیشیا اور کلکیریا فلور سکس ایکس ملا کر کچھ عرصہ کھلایا جائے تو یہ رفتہ رفتہ اس پتری کو بھی گھلا دیتی ہے بربرس کی ایک علامت یہ ہے کہ موہ میں کوئی چیز چپکنے کا احساس رہتا ہے جھاگ کی طرح چپکنے والا تھوک بنتا ہے زبان پر بہت باریک باریک دانیں نکل آتے ہیں اور زبان زخمی ہو جاتی ہے صبح کے وقت مطلی محسوس ہوتی ہے اور سینے میں جلن بھی بربرس میں حرکت کرنے اور کھڑے ہونے سے ٹانگوں میں درد کے ساتھ پیشاب کی تکالیف بھی بڑھ جاتی ہے بربرس کی دعفے اثر دواؤں میں کیمفر بیلاڈونا اور کیمو میلا ہے بربرس کو عام طور پر مدر ٹنکچر میں استعمال کیا جاتا ہے دن میں تین مرتبہ پندرہ پندرہ کترے صبح دوکہر شام استعمال کریں